نائرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی شادی ہے جو سیاسی شادی نہیں ہے یہ اپنا ایک نیچی شادی ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود لڑائی کرسیز پہ ہی ہو رہی ہے یہ کرسی کی دینکہ مجھتی جو حکومت بنتے وقت نیر آتی ہے آپ کو جہی صورتیال اس وقت اس شادی میں بنی ہوئی ہے ایک منٹ درہ دلہن کے والد صاحب بھی اپنے خیالات کا ہی ہار کرنا چاہتے ہیں پا جی ہم نے ان ماں جی کو کہا کہ کرسیاں اور بھی ہیں آپ جہاں پہ دل کرے بیٹھ جائیں یہ آکے کہتی ہیں آپ فرانٹ والی سیٹ چاہیے مجھ کو کہ آپ کون سا دراما دیکھنے ہی ہیں کہ تکر ہے یہ فرانٹ سے ہی نظر آنا ہے بس اس بات پہ آؤ دیکھا نہ تاؤں پہ پہلے گالیاں شروع ہوئیں گے پھر کرسیاں چل گئیں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی رہا میری بھی تو بات سنو آپ کون ہے جی جی میں کوری دی ماں حزی جی آپ بتائیے کہ یہ چگڑا کیسے ہوا ہے میں بڑی عزت نہ لکیا ماجی سہر تھے بیجو سہر دیکھے خاص میں مان بیٹھے نے کہتی ہیں انہاں اٹھاؤ گی دے میں تھے بھانگ نہیں دے میں نہیں بھانگی ایسے شادی والے دن دولے کی فیملی سے زیادہ خاص میں مان اور کون سے ہوتا ہے جناب خاص تو کب ہو نا یہ بات کی آپ نے حزیزی صاحب یہ بات کی کہ جو براعت ہے دولے والے وہ اس دن اہم ہوتے ہیں کہڑے ہم شادی آل میں فرنٹ کی سیٹ مانگ رہے ہیں ویا والی باس میں مائی ساب سے انڈ والی سیٹ پہ بٹھائی تھی انہوں نے سر میرا بھی تو دکھ سن لے جی جی آپ کیا کہتے ہیں آپ دولن ہیں جی میں دولن ہوں بتائیں کیا ہوا ہے سر میں نے پچھا یار وہاں بچی کے گام سننے کے لیے آیا ریپورٹنگ میں صدقے نینا جاتے خبر لیتے ہیں میرے بھائی ریپورٹنگ کے بھی اپنے کوئی بات ہوتے ہیں عزیزی بھائی انہوں نے کہا ہے کہ بس میں اممہ کو پچھلی والی سیٹ دی ہے سب سے اس لیے یہ دی ہے ہم نے اممہ کو پچھلی سیٹ بس میں کہ وہ بس میں آگے بیٹھے تو ان کو پٹرول چڑھتا ہے بچے کو اتنا پٹرول چڑھا ہوا ہے تو اممہ جی کبھی چاڑ گیا تو کتنی بری بات سر میرا دکھ سب سے بڑا ہے سر ان کا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے سب سے آپ بتاؤ بتاؤ کیا ہوا ہے سر میں نے پچاس ہزار پیا لگا کے پالر سے تیار ہوئی ہوں میں میں نے سوچا تھا میری ویڈیو بنے گی شادی کی ویڈیو سر لیکن ویڈیو بھی نہیں بنی اور پچاس ہزار پیا بھی ضائع ہوگی ایک منٹ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں نہ دیں گے ویڈیو بنا دیں گے میری اممہ کو سیٹ آگے دیں ایک منٹ آپ یرا بیٹے ادھر ہو جائیں مانجی آپ کی وجہ سے سارا چگڑا ہو رہا ہے کرسی تو خیر آنی جانی چیز ہوتی ہے اگلے الیکشن چھ کسے ہور کو لو دو اگلے چھ کسے ہور کو یہ کرسی سے چگڑا ہو رہا ہے یہ تو شادی کی کرسی ہے اور یہ کرسی آپ کو نہ ملنے کی وجہ سے چگڑا شروع ہوا ہے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں برات بھی واپس چلی گئی اور بہت دھینگا موشتی ہوئی آپ کے کیا تاثرات ہیں ڈاکٹر نے کتنے بجے آنا ہے یہ تب سے ہی حالت ہوئی ہے میری اممہ کی داکٹر کے پاس نہیں آپ آئی ہوئی آپ سٹوڈیو آئی ہوئی ہیں میں فلموں میں کام کر رہی ہوں مانجی آپ نیوز سٹوڈیو میں ہیں خبروں والے جگہ پہ آئی ہوئی ہیں اور یہ سٹوڈیو میں ہم یہ جو شادی کا چگڑا ہوا ہے اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے آپ کیا کہتی ہیں جنازہ حصر کے بعد اٹھائیں گے بیٹا اوہ روبی ابھی میں زندہ ہوں ٹانگے آگے بھائی جان یہ بھائی جان ہے ان کے اوہ کی ہو گیا روبی تلو میں تیرا کھام گا یہ آپ کے دادا ابو ہے جی جی آپ یہ بتائیے یہ جو چگڑا ہوا ہے آپ کو کرسی نہ ملنے کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو کرسی نہیں دیں انہیں آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کے واپس آگئے ہیں اس بارے میں بتائیے میں نے تو کہا تھا بیٹا کہ سیڈیوں پر بیٹھ کے فلم دیکھ لیتے ہیں ہاں آپ دیکھ رہے ہیں عزیزی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں تو دیکھ رہا ہوں آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جس اممہ جی کی وجہ سے رفڑ پڑا ہوئے ہیں اس نے انگریز بہادر سے اتنی زمین اپنے نام کروائی ہیں انگریز کا کیا یہاں ہماری زمینیں تھی پہلے بھی انگریز تو بعد میں آیا میرے دادا پردادا کی زمینیں تھی غدار غدار تھے وہ انگریز کے عزیزی بھائی میری بات سکتے ہیں نا ایرین آپ انگریزوں تک پہنچ گئی ہے یہاں پہ یہ میرا خیال ہے کھانا جنگی ہے جو ہے یہ میرا خیال ہے ملکی جنگی کی طرف باڑھ رہی ہے ہم جیلدار تھے ہمیں سب کچھ اور تیڑے جیلدار تھے ہم نے پینڈ سے پتا کی ہے اے دادے اراندیاں پانچی شراب دیاں پٹھیاں پڑھیاں بیٹا 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 بہت اہم ہو گیا کبھالی شروع کر دیاں کبھالی شروع کر دیاں ہاہہہہہہہہہ